نمشکار دوستوں میں ہوں آپ کا دوست پردیپ کمار بانگڑے آپ کا سواگت ہے جس سکارکم کا نام ہے آپ کی انروت پر آپ کے انروت پر آج میں آپ کو بتاؤں گا اچھے رکتشاپ روک کا آئیوویدی خلاج کیا ہے اس بارے میں آپ کو سمپون جان کرے دوں گا دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں سے انروت ہیں کہ آپ اسے لائک کریں لائک کا بٹن دبا کے ویڈیو کی نیچے ایک ریٹ کلر کا بٹن اسے دبا کر سبسکرائب کریں باجو میں ایک بیل ہے اسے بھی دبایاں تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دیت سے شکریہ ادا کرتا ہوں دھنیواد کرتا ہوں آپ کا ابھی نندن کرتا ہوں آپ کا کیا آپ میرے چینل کو دھیان سے سن رہا ہے دیکھ رہے ہیں دوستو یہ ویڈیو اچھا لگے تو اپنے دوستوں بھی ضرور شیئر کریں فیس بک واٹس او بھی اسٹرگرام ٹوٹر کسی سے بھی کر سکتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو لاب پچھا سکتے ہیں تو چلیے دوستو اچھے ایک الگ الگ نام دوائیاں ایک چلیے بتاتا ہوں آپ کو وہ دوائی کونسے لینی ہے تو دوستوں سے نمیدن ہے کہ کافی پین اٹھا لیں ہر دوائی کو میں تین بار بلوں گا تاکہ آپ آسانی سے لکھ سکیں مکتا بٹی ایک سو بیس گولی ہوتی ہے اس میں مکتا بٹی میں تو ایک ایک یا دو دو گولی پراتا صبح جہاں کھالی پیٹ برسائیں کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے پانی سے لیں تو آپ کو ایک ایک گول لینا یا پھر دو دو گول لینا ہے کھالی پیٹ لینا ہے صبح اور شام دونوں ٹائم آپ کو لینا ہے تو کھالی پیٹ صبح لینا اور کھالی پیٹ شام کو لینا ہے اجون شیر پاک کے ساتھ مکتا بٹی کا سیون نتینت لاب پرد ہوتا ہے ایک کپ لوکی سورس میں آبلا سورس سیف سورس تیتھا پودینے کا تھوڑا سا رس ملا کر نیمت روک سے سیون کرنے سے ہردہ روک میں لاب ملتا ہے بھوچن کے بعد جل کا ادھک پریوک ماترہ میں کریں جی ہاں دوستو بھوچن کے بعد جل لینے کا جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ بھوچن کر لیے ہیں تو بھوچن کے ڈیڑھ گھنٹے بعد جل لے رات کے سامنے اور دن کے سامنے بھی ویسی یہ سیم ہے بس یہ بات کا دھیان رکھیں کہ کھانا کھاتے کے بیچ میں نہ پیئے جل بہت عوشق ہو یا نکھاسی ہو گئی یا کھانا پھس گیا ہو تب آپ ایک چمچ کے برابر جو ہے پانی پی سکتے ہیں تو یہ پانی پینے کا نیم ہے اس کے پر بھی میں نے پروگرام بنایا آپ چاہے تو میرا پروگرام دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ لے سکتے ہیں بھوچن کے پاس جل کا ادھک پریوگ ماترہ میں نا ادھک ماترہ میں کریں نمک کم کھائیں ارجن شال کا قواد بنا کر سیون کریں اس بات کا دھیان رکھیں آپ تو دوستو آپ کو جان کر یہ ضرور اچھے لگی ہوگی اگر آپ کچھ پچھنا چاہے تک کمنٹ باک سے کمنٹ کر کے پروچھ سکتے ہیں ایک بات اور کہنا چاہوں گا سبھی دوستوں سے یہ دوائی کو بینے ڈاکٹری صلاح سے نہ لے کاران یہ ہے کہ آپ کے عمر کم یہ زیادہ چھوٹی ہے بڑی ہو سکتی ہے ماترہ میں فرق ہو سکتا ہے چھوٹے ہو تو کم لگے گا بہت زیادہ عمر کے ہو تو اور بیماریاں ہوتی ہیں اس کے ساتھ اس دوائی کو لینا ہے تو یہ اس بات کا دھیان رکھیں آپ تو اگر آپ اس بات کا دھیان نہیں رکھ سکتے تو کسی بھی ڈاکٹر سے صلاح لے اس کے بعد دوائی کھانا چالو کریں دوائی اگر ڈاکٹر کی صلاح سے کھاتے تو بہت اچھا ہوگا آپ کو نشیط لاب ہوگا کیونکہ ڈاکٹر آپ کو آہار کے بارے میں بھی کچھ بتا دیں گے کچھ تھوڑا بہت ایکسسائیز بھی بتا دیں گے جس سے آپ کو جو ہے یہ میماری جو ہے اس سے آپ کو راحت مل جائے گی بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ بہت ہی آسان ٹپ ہوتے ہیں ان کو دھیان رکھنا پڑتا ہے آسانی سے جو ہے آپ اس بیماری سے چھٹکانا پا سکتے ہیں امید کرتا آپ کو جانتے ہیں ضرور اچھے لگے ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے دوست پردی کمار بھاگڑے کو اسکار کرنے کی اجازت دیجئے نوشکار جائے ہیں